مچھلی کڑھائی کی ریسپی مچھلی کڑھائی کی طرح بنائی ہے مچھلی لی ہے ہم نے ڈھائی کلو اور اس کے ہم نے پیسز کروالی ہیں اور جس سے مچھلی لیتے ہیں وہ خود ہی اس پر نمک لے آکے دیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ کڑھائی میں آئل درم کرنا ہے اور اس میں مچھلی کے سارے پیسز بان بائی بان کر کے سرائی کر لینے ہیں اور اس جس کا بہت خیال لگنا ہے کہ جب آپ مچھلی ایڈ کریں گے آئل میں تو آئل کے چیٹے اٹھتے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے بڑے ہی احتیاط سے آپ نے سارے پیسز ایڈ کرنے ہیں تقریباً پانچ مٹ بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے پانچ مٹ تک مچھلی کو ایسے ہی رہنے دینا ہے جیسے ہم نے ایڈ کی تھی اسے اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جیسے ہی اس کا کلر گولن براؤن ہوگا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تب ہم اسے باہر نکال لیں گے مچھلی ہم نے کڑھائی سے باہر نکال لی ہے آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مددار ذائقہ ہوتا ہے اس طرح بھی اور اسے کہتے ہیں نمکین مچھلی کیونکہ جب ہم نے اسے بازار سے لیا تھا تو وہ پہلے ہی اسے نمک لگا کے دیتے ہیں اب سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس میں ہم نے لیسن لیا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس میں آدھا کپ دہی ایڈ کی ہے ایک چمچ ہلدی ایڈ کریں گے دو چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چمچ خوشک دنیا اور نمک ہسبے ذائقہ ایڈ کرنا ہے نمک ہم نے بیسے کم ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ پہلے بھی مچھلی کو نمک لگا ہوا تھا تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتنا ہی نمک ایڈ کرنا ہے جتنا آپ ضرورت ہو ایک دفعہ اسے اچھے ترے کیسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی بھی ہسبے ضرورت ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا تو یہ ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اب جس اوائل میں ہم نے مچھلی فرائی کی ہے اس میں ہم یہ مسالہ ڈالیں گے اور یہاں پہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ اوائل میں جب مسالہ جائے گا تو چیٹے اڑیں گے اسے اب ہم تین سے چار منٹ تک پکائیں گے جب تک اوبال آجائے اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوبال آ چکا ہے اس میں اب ہم اس میں اپنے فرائی کی ہوئی مچھلی ون بائی ون کر کے ایڈ کر دیں گے احتیاط سے ایڈ کرنی ہے آپ نے بھی سارے پیس ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک دفعہ مکس کریں گے زیادہ نہیں مکس کرنا بس تھوڑا سا ہی مکس کرنا ہے اور اب ہم اسے دس منٹ کے لے کور کر کے پکنے دیں گے یہاں پہ دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ایک دوائے چیک کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری مچھلی کڑائی تیار ہے بہت ہی مزیدار خوشبہار ہی ہے اس ٹائم آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں یہ ہماری سپیشل ریسیپی ہے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ہم تاکہ آپ بھی اس کا مزا لے سکیں اور ایک چیز مزید بتا دوں مچھلی ہم نے دھائی کلو لی تھی لیکن کڑائی ہم نے ایک کلو کی بنائی ہے اب ہم مچھلی کڑائی کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور سرف کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی